وہ میچ بچہ وہ جو ہمارے میں خوش نصیب ہوں کہ ہمارا امی کو مجھے سٹریچ پر بلانے کا موقع ملیا اور ان کے خدم چھومتے کے مان مجھے پوری جنت ملی میں اس پورے نوجوانہ سے کیچک بندی کرتا ہوں اپنے ماں باپ کو کبھی تک لیف دیو لوگو دنیا میں تمہیں ہر جگہ کے تک گولڈ آج شہباز بھائی ہمارے جوہنا بینگلور کے اور انڈیا کی شان اور میرے جم پر آئے ہیں اور ایک بات بولنے پر آئے ہیں ان کی سادگی کی میں بہت ہی تعریف کرتا ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوں ہر انسان کیلئے سادگی بہت اچھی ہے جیسا کہ شہباز بھائی ابھی بتا دیا ہے کہ ایک ماں کی عزت کرو اور ہم دیکھے ہیں یہ ریسپیکٹ اپنی ماں کا جو ایک بڑے سٹیج پر جہاں پر انسان سوچ نہیں سکتا کہ میں جب اتنا بڑنے کے بعد وہ کروں گا بول کر وہ جو اپنے ماں کے خدم چومے ہیں وہ ایک سبخ ہے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبخ ہے کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے اور ماں کا درجہ کیا ہے ہماری زندگیوں میں تو یہ دیکھ کر ہم بہت ہی انسپائر ہیں ان سے اور ان کی جو خدمات ہیں ہمارے ملک کے لیے اور جو محنت ہے ملک کے لیے کر رہے ہیں انہوں سیلف کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں ابھی تو جو بھی کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں اور اس سے ہر نوجوان کو ایک انسپریشن ہے کہ اس کا دیکھ کر سیکھنا ہے ایک عزت سیکھنا ہے اور دوسرا ہارڈ ورک اس کو بولتے ہیں اور انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کتنے آنسٹ ہونا چاہیے خود سے کتنے افادار ہونا چاہیے وہ سیکھنا پہلے ضروری ہے سب سے پہلے اسلام علیکم سچرے اکال نمستے ہندوستان کی آنبان شان ہمیں پورے ہندو مسلمان تو مہی بہت سارے جگہ کے حیدر آباد میں ماشاء اللہ اتنے پورے بھائیں کا پیار ملیا خاص کر ہمارے ابراہیم چشتی بھائی جمعہ بھائی سے ملائے تو جمعہ بھائی بہت سارے جم کو لے گئے تو تہہ دل سے پورے حیدر آباد کے بھائیں کا میں شکر گزار ہوں اور آج مہیاں آگا ہوں میکس فٹنس جم میں گل بھرگا سلام دین بھائی تو میں ایک اچھے پورے یوت کو میسیج دینا چاہتا ہوں تو سارے جم لورز جو ہی سو ایک زمانہ میرے پاس جم کو جانے کے تک بھائی سے نہیں تھے تو وہ سٹھگل کرگو ایک بچہ اتیم بچہ جو باپ کا سہارا نہیں تو اپنی ماں کی دعا سے اور ہمارے امی بھی ایک گھر میں میٹ کا کام کرگو انہوں جو کچھ بلاتے تھے ہمیں ہمارے امی کے کھانے کے واسطے چھ بہے تک بیٹ کردے تھے آج جو بھی میں کچھ آگے بڑھ کہوں ہمارے امی کے محنت تیس میں پوری لگنا دے اور ہمارے شاروک بھائی بھی مجھے بہت جو ہی ہیں شاروک بھائی ایک بڑے بھائی کے سکا مطلب ہمارا خون کا رشتہ تو نہیں ہے مگر اتتا ہوں نو مجھے پیار کر دی ایک باپ کے سکا ایک بھائی کے سکا سپورٹ کر دی اور میرے دوست آرندے پربیس بھی ہمارے ششی ششی ایک ہندو ہے میں مسلمان ہوں میں آج ہی رات کو فون کریا تو بھی انہیں کیا ہوگا بھائی بھاگ کو آتا تو میں ان میں کیا بولنا کرتا ہوں مہ باپ کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ تیسرا درجہ جو ہے استاد کا ایک استاد تمہنا سب کچھ سکا سکتا ہے مگر سکھنے کے بعد تمہیں وہ استاد کا نام خراب کر دی ایسا نہ کو کرو یہاں زندہ رہے تک بھی عزت کرو مرگیہ کے بعد بھی عزت کرو دنیا میں وہ ستمنا کامیاں بھی لے لے گو جا دیسو اور گجری سے پائپ لے لے گا گو وہاں سے ایک سے سے شٹارٹ کریا آج میں بہت خوشوں کیا ہمارے دیش کا نام روشن کریا میں پرو بوڈی ملڈر ہوا ہونے کے بعد میں کیا ہے تو ایک چیز باقی رہ آتے وہ ہے انسانیت جو ہمارے ڈاکٹر امبیٹ کر سب کیا ہے سمیدن بنا کچھ چلے گئے تو ان کے ہاستے تالیا مارو اور ہمارے حضرت حیبو سلطان حیمت علالے ایسے بہت سارے کینگاں ہیں جیسے کہ اے پی جی عبدالکلام ہیں تو انہوں بھی دیکھو کیا شٹرگل کر کوئے ان کی زندگی میں مزائل تک بنا دا لے تو میں پورے یوت کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں پلیس اپنے ماباپ کی خدر کرو ان کو تکلیف دیو نہ گو میرے صرف بول دونا بہت سجنیاں کا احسان ہے ہمارے کوچ ہی حیتم صادق اور یہ بیک بون ہمارے پونہ رام سار ہی دیکھو انہوں مارو بڑی رکو بھی میرے اتتا سپورٹ کرو ہی سر آپ کا ریگولر ڈائیٹ کیا ہے میں نے کھلی کا بھی انٹرویو کیا تھا ان کا ڈائٹ پین تو تین فور کے برابر تھا آپ کا کتنے فور کے برابر ہے تو ایک دن کو میرے چھے سے ساتھ میل رہ دیں تو ہر میل میں ایک سواز شام تک ایک 800 گرام شکن رہ دا 200 گرام فش رہ دا اور ویجیٹیبلز رہ دیں اور ایک 50 ایک ویٹس دیں اور یہ آف سیزن کا ڈائٹ میں تنہا بتاروں کامٹیشن میں ایک ہے ہمیں پروٹینز بھی زیادہ لینا پڑتا ہے اور ہارڈ ورک بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے اور میرے ہاتھاں خود گواہ دیتی ہیں کہ میں کہتا ہارڈ ورک کر دوں گر کو ہمارے کوچ بھی ایک ہیچ ایک بات بولتی ہیں کمنڈاگی کرنا گوبا کہ تو سیکھنا ایک بہت بڑی یہ ہے اور جھک کو چلنا ایک بہت بڑی انسانیت ہے ہمارے کوچ کو ایک فرسٹ کمپٹیشن میں آئے ہمارے کمپٹیشن میں تو ان کا ایک سٹوڈنٹ بھی تھا شاروخ اس کا نام تھا انہیں اٹی کے جی میں تھا اور ایک اٹی فائف کے جی میں بھی ایک لڑکا تھا ہمارے کو سیونٹی فائف کے جی میں پارٹی سپیٹ کریا تھا تو اس میں آگے کوئی اوورال چیمپینشپ جیدیا ہمارے کوچ کے جو لڑکا تھا اسے بھی بیٹ کر دے لیا ہماری تو کوچ ہی چاگو منجھے خود ٹروفی دیکھو تیری باڑی بہت اچھی ہے تو بہت آگے جا سکتا تو آؤ امان کو گھر کو دو ہزار سولہ سے جو حیتم صادقین ماشاءاللہ منجھے ایک باپ کے سکا ایک بھائی کے سکا بہت دنیا کے بارے میں سمجھ دیئے بہت نولیج دیئے اور میں جیسا ہوں ہمارے کوچ کچھ میں کاپی کرتا ہوں ہمارے شاروخ بھائی کو کاپی کرتا ہوں یوں میری زندگی میں قائیڈل آپ کو بھی تکلیف دی رہی ہے اور ہمارے دیش کا نام بھی برباد کر رہی ہے تو سارے یود کے عواصل میں ایک ہیچ ایک میسیج دے دو دیکھو تمہیں چرہس گانجا مار رہی ہیں تو پوری دنیا تم نہ تھوک دیا اور خود تمہیں پتا نہیں ہو شے میں کانگانجا کو ڈچا مار دیں یا روٹ پو کسی کی گاڑی کے سامنے آ جاتی گاڑی والے کا بھی نام خراب اور تمہارے بھی جان سے جاتی تو میں ہاتھ جوڑ کو بنتی کر دوں کہ یہ سب چیزہ میں پڑھو نہ گو اپنے آپ کو صدار ہو دیکھو سنجیدت کی تمہیں سٹوری دیکھو ایک مووی ہے ہمارے سنجو بابا کی جسے سب لائک کر دیں انہوں کئی سے تھے کئی سے اپنی لائف میں انہوں چینج کریں ہمارا مینہ کو ہمیں کیا کر دیں بولو سامنے والے کو دیکھو میں کامپٹیشن کر دیں یا کبھی کرو نہ گو اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس کئی کو نہیں ہے اس کے پاس باڑی ہے میرے پاس کئی کو نہیں ہے اس کا فیڈبیک جانو تمہیں کہ انہیں گاڑی لینے کیا باکھا پڑیا اس کا فیڈبیک جانو تمہیں انہیں باڑی بنانے کیا باکھا پڑیا یہ چنسان کی مین اصلیت اور ہمارے امیے کیا بات بولتی ہیں ہمارے کوش بھی بولتی ہیں شاروک بھائی بھی بولتی ہیں خود کا کامپٹیشن ایز ای میرر تمہیں آئینے میں کھڑکو دیکھو کہ تمہیں کیا کر سکتے ہیں کرکو میں ٹوٹل فائیف ٹیم میسٹر بینگلور جیت کو ہوں سوین ٹیم میسٹر کرناڑا جیت کو ہوں ایک بار میسٹر انڈیا جیت کو ہوں میسٹر ایشا پھر فلپنس میں ہوا تھا ہمارے پورت پلیس ہوا میرا بعد میں شیرو کلاسیک رنر اپ ہوں اور امیسٹر رول امپیہ بھی کھل کو ہوں امیسٹر رول امپیہ کے بعد آگو میں یہ کمپٹیشن میں کریا تھا جو ڈیبلی ایف ایف پرو ایشیا پیسیفک میں ایٹی کیجی کٹیگری میں پارٹیسپیٹ کریا اور اس میں آگو میں پرو کارڈ ماریا پرو کارڈ جیسا ہمیں مارے آبوت لوگوں کو معلوم نہیں اور ماباپ is the most important in your life اور اس کے بعد جو تمہارے بڑے بسرک ہاں رہا تھیں ان کی دوالیو کرو اور بھائیہ کے چینل کو بھی سبسکرائب کرو آج مجھے موخہ ملیا کہ بھائیہ میرا انٹریویو لڑی میں اس لائق بھی نہیں تھا ایک چھوٹے سے گلی کا بچہ تھا ہمیں ایک زمانہ میں اتنا چل بولا تھا میں ہمارے دوستان کو ملنے کا تو ان کی امیوں نے سب بلٹا دیتے مجھے اس کے ساتھ ملنا کو انہیں بہت شیطان کرو پرویز بھی کی میں کتنا تعریف کریا تھا بھی کمیچ ان کی میری دوستیاں کو چار سال سے ہے بس ہمیں خالی فون میں بات کر دے تھے دو سال ہمیں خالی آڈیو کال کر دے تھے دو سال کے بعد ویڈیو کال کر دے تھے مگر آج میں فائل لی جب حیدر آباد کو آیا تو پرویز بھی پوری رات سوئی نہیں انہوں مجھے بیچین تھے ملنے کے واسطے بارش میں فکلے کا کو مجھے ملے تو میں پرویز بھی کا بہت شکریہ کر رہا ہوں اور انہوں مجھے تے اور پرویز بھی کے طرف سے میں ایسے ایسے ہستیاں کو مل رہا ہوں میں جس سے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میرے سے سینئرز جو انہوں عمر میں بڑے ہی میں ایسے ہستیاں کو بھی ملنے کے واسطے سوچا نہیں تھا تو پرویز بھی کا بھی شکر گزار ہوں اور ہیدر آباد کے بھائیں گا اور پورے گولورا کا بھائیں گا میرے طرف سے بہت بہت شکریہ جے ہین جے کرنا دگا thank you so much گولورا کا پردر میرے طرف سے بہت شکریہ موشم کی ہے میرے طرف سے بھی جانا میرے طرف سے بھی جانا موشم کی ہے میرے طرف سے بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی